ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل برانچ اور سی آئی پولس سے مدد لینے کا فیصلہ ویڈیوز کی مدد سے چار سے پانچ افراد کی شناخت ہو گئی بلاوت بھٹو نے واقعے کو باعث سے شرم قرار دے دیا گیس مہنگی کرنے کی تیاری اگرانے قیمتوں میں چودہ فیصد تک اضافے کی سپارش کر دی حتمی منظوری وفاق حکومت دے گی سوئی نادن کے لیے قیمت میں چودہ سوئی سادن کے لیے سات فیصد تک اضافے کی تجویز ملک بھر گئی یوٹیلیٹی سٹورز پر قیمتوں کی ایک بار پھر اونچی اوران مختلف برینڈز کی اشیے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا گھی ککنگ آئل اور چائے مہنگی کیچپ ڈیچرجٹ اور سابون کے قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم جوڈیشل کانسل کے رکن بن گئے جسٹس مشیر عالم کی ریٹارمنٹ سے کانسل کی کامپوزیشن تبدیل ہوئی جسٹس سردار تاریخ مسود بھی سپریم جوڈیشل کانسل کے رکن بن گئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹانے کے لیے صدر عارف علوی نے اسی کانسل سے رجوع کیا تھا سید الشہدہ حضرت امام حسین اور رفقہ کی عظیم قربانی کی یاد مل بھر میں نویر محورم الحرام کے جلوس کراچی لاہور اور کوئٹہ میں مرکزی روایتی راستوں پر روا دوا اسلام آباد میں امام بارگاہ حسنان شرہ سے عزدار سینہ کو بھی کرتے ہوئے امام آلی مقام کو قراج و عقیدت پیش کریں گے نوے محورم الحرام کے جلوس اور مجالس کے لیے چھوٹے بڑے شہروں میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کراچی اور لاہور سمیت کئی شہروں میں موبائل فون خاموش انٹر ایٹ سوفیس موطل جلوسوں کی گزرگاہوں اور اطراف میں بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار شاپ چوٹرز تائینات شہر قائد میں نوائش کا علاقہ کنٹینرز لگا کر سیل مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر پانچ ہزار سے زائد افسران اور جوان تائینات کراچی اسلام آباد اور کوئٹہ میں ڈبل سواری پر پابندی تورخم اور چمن بورڈر بلکل پر سکون ہے نقل و حمل جاری ہے افغان بورڈر سے مطالق بھارت کا الزام بے بنیاد ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کوئی افغان محاضر پاکستان نہیں آ رہا افغانستان میں فسے غیر ملکیوں کو ٹرانزٹ ویزا پروسس ایک دن میں مکمل کر کے دے رہے ہیں اشرف غنی کے دل میں فطور تھا عمران خان نے انہیں سمجھانے کی بہت خوشش کی طالبان قیادت کو تصدیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر آزم اور وزارت خارجانے کرنا ہے افغان عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے عالمی برادری کو افغانوں کی حمایت جاری رکھنا ہوگی وزیر خارجان شاہ محمود قریشی کا صورتحال پر چینی ہم منصف کو فون کہا پر امن اور مستحقم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے انتہائی اہم ہے جامع سیاسی تصفیہ کے لیے تمام افغانوں کو مل کر کام کرنا چاہیے افغانستان میں قانون اسلامی ہوگا مضبوط قومی حکومت تشکیل دیں گے بہت جلد قابل قبول سیاسی قیادت کا اعلان کریں گے خواتین کو اسلام کے دائرے میں کام کی اجازت ہوگی قابل میں طالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد کی پہلی نیوز کانفرنس کہا کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا افغان زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی سب کو غیر مسلح کریں گے منشیات کو جر سے اکھار پھیکیں گے امریکی محکمہ خارجوں کے ترجمان نیٹ پروائس نے رد عمل میں کہا طالبان کی باتوں پر یقین نہیں دیکھنا ہے جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کب ہوتا ہے مشیر قومی سلامتی جیک سیلون نے طالبان کو تسلیم کرنے کے سوال کو قبل از وقت قرار دے دیا کہا طالبان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا یورپی یونین نے طالبان کی فتح کو تسلیم کر لیا خارجہ پالیسی کے سیبرہ جوزف واریل نے کہا طالبان جنگ جیت چکے ہیں ہمیں ان سے بات کرنا پڑے گی کینیڈا کا طالبان حکومت تسلیم نہ کرنے کا اعلان وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کہتے ہیں طالبان نے منتخب افغان حکومت کو طاقت کے زور پر ہٹایا برطانیہ کا بیس ہزار افغان باشندوں کو پنہ دینے کا اعلان وزیر آزم بورس جانسن کا کہنا ہے مقصد انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بچانا ہے خواہ تین ترجیح ہوں گے گلگت میں شہرہ بابوسر چھوٹی گاڑیوں کیلی بحال پچواز گھنٹے بند رہنے کے بعد شہرہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہرہ کو بند کر دیا گیا تھا ہزاروں مسافر پھس گئے تھے